اسلام علیکم یہ فلیورز پرسند آئیں تو اپنی فیمڈی اور فرینڈز میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے پیس کا فریش ڈیوز بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے شگر سیرپ بنانا ہے پین میں ڈیڑھ کپ چینی کا اور پون کا پانی یعنی ثری کواٹر کپ پانی شامل کروں گی سٹوو وان کر کے پین کو سٹوو کے اوپر رکھوں گی اور وقفے وقفے سے میں نے چمچ لاتے رہنا ہے تاکہ شگر جو ہے وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے جیسے ہی پانی کو اوبال آئے گا تین چار اوبال آنے کے بعد پین کو سٹوو سے میں نے ہٹا لینا ہے جیسے ہی تھنڈا ہوگا یہ سیرپ تو کسی جار میں محفوظ کر لوں گی یہ سیرپ آڈو کے علاوہ آپ کے اور جوسز میں بھی کام آئے گا جو زائقہ شگر سیرپ سے جوسز کا بنتا ہے وہ ویسے شگر ڈالنے سے نہیں ملے گا آپ ٹرائے کریں اور پھر مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیں کہ آپ کو یہ زائقہ کیسا لگا شگر سیرپ کے ساتھ جوسز بنانے میں چار ادد آڈو ہیں ان کو پانی میں اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد ان کا چھلکہ اتار لینا ہے گھٹلیاں نکالنے کے بعد ان کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کروں گی تاکہ ایک اچھا سا پلپ مل جائے چھلکہ اتارنے اور گھٹلیاں نکالنے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے پیسیز آڈو کے ہیں اب آڈو کے یہ پیسیز بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے بلینڈ کروں گی تاکہ اچھا سا پلپ ہمیں مل جائے پلپ ہمیں مل چکا ہے اب اس پلپ سے میں نے مختلف ذائقہ جو بنانے ہیں تین ڈیفرنٹ فریورز بنانے ہیں وہ اس پلپ سے بناؤں گی اب اس جگ میں میں نے فورز یہ جو سرونگ ڈش کا سپون ہے فورٹ یہ سپون میں ڈالوں گی جیسے چار آڈو تھے ایک آڈو کے برابر میں نے اس کا یہ کیا ہے کہ چار جو اس کے چمچ ہیں وہ میں اس میں شامل کروں گی یعنی ایک آڈو کا پلپ وہ اس میں شامل کر دوں گی ون فورٹ ٹی سپون اس میں کارا نمک شامل کیا ٹو ٹی بل سپون اس میں شگر سیرپ شامل کیا اب آئس اس میں شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کیوب صورت میں بھی ڈال لیں یا اگر بڑا پیس ہے تو آئس کے کیوب جو ہے وہ آپ ڈالیں اس میں بڑے پیس کے آئس کے پیڑے پیس کو کسی کپڑے میں یا کسی ایسی چیز میں باری کر کے اس میں شامل کریں تاکہ جو اس کی موٹر ہے اس پہ لوڈنا پڑے اب ان تمام چیزوں کو بلینڈ کرنا شروع کر دیا ہے اب اس میں میں نے تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے جیسے ہی اچھی طرح سے بلینڈ ہوگا بلینڈ ہونے کے بعد یہ ایک اچھا سا جوس تیار ہو چکا ہے یہ سیمپل فلیور ہے اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون شگر سیرپ اٹ کیا ہے اور ون فور ٹی سپون کالا نمک شامل کیا ہے یہ سیمپل فلیور ہے جو ایک آم گھروں میں بنتا ہے اب پھر سے میں نے جگ میں ٹیبل سپون تو نہیں ہے سرونگ ڈش کے یعنی ایک آڑو کے برابر اس کا ویٹ بنتا ہے پلپ ڈالنے کے بعد ٹو ٹیبل سپون شگر سیرپ اس میں شامل کر دیا پھر سے ون فور ٹی سپون کالا نمک اس میں شامل کیا اب اس میں پانی شامل نہیں کروں گی آئیس اس میں ڈالنی ہے اور ایک اور جو نیا فلیور بنانا ہے سوڈا وارٹر اور وہ بھی لیمن فلیور کے ساتھ وہ اس میں شامل کروں گی آئس اس میں ڈال دی یہ دیکھئے لیمن فلیور میں سوڈا وارٹر وہ اس میں شامل کروں گی اور بہت زیادہ نہیں اس لیے کہ آئس کی بھی ایک طرح سے پانی بنے گا اور پھر یہ بھی ہوگا اس کو آپ زیادہ ڈالیں لیکن آئس اس میں کم ہونی چاہیے اور یہ جو فلیور ہے یہ فریج میں رکھ کے اس کو پہلے اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لیں تاکہ برف کا استعمال اس میں کم ہو لیمن فلیور سوڈا وارٹر اس میں شامل کر دیا آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں سوڈا وارٹر کو لیمن جوس ڈال سکتے ہیں لیکن جو فلیور سوڈا وارٹر کا لیمن فلیور کے ساتھ بنے گا وہ صرف لیمن ڈالنے سے نہیں آپ کو ملے گا آپ یہ بھی ٹرائے کر کے دیکھئے بہت مزے کا فلیور یہ بھی بنتا ہے بلینڈ کیا ان تمام کو پھر سے ایک اور دوسرا فلیور سوڈا وارٹر لیمن فلیور کے ساتھ اور پیچ کا تو اس میں ہے ہی پلپ اور اس کو بھی آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو یہ ذائقے کیسے لگے یہ دو ذائقے مکمل ہو چکے اب تیسرا ذائقہ بننے والا ہے فریش جوس کا پھر سے میں نے ایک آڑو کے برابر جو پلپ ہے وہ اس میں شامل کروں گی اور اس میں میں نے شگر کا استعمال نہیں کرنا وہ کیا کرنا ہے یہ آپ دیکھئے اور اتنا یونیک فلیور یہ بنتا ہے یہ بچوں کا فیورٹ ترہی فلیور ہے اب بچوں کو بنا کے دیجئے آم کیوب صورت میں کٹے ہوئے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا پھر آڑو کے پلپ کے ساتھ اب یہ دیکھئے جامشیری اس میں ڈالا آئیس اس میں شامل کر دی تھوڑا سا پانی اس میں شامل کرنا ہے ان تمام کو بلینڈ کیا اور ایک بہت ہی مزے کا یونیک فلیور سپیشلی بچوں کے لیے یہ دیکھئے کیا ہی اس کی رنگت ہے اور یقیناً جو جب آپ اپنی فیملی میں اپنی بچوں کو بنا کے دیں گے تو بچے بہت اس فلیور سے انجوائے کریں گے بہت مزے مزے کے یمی تین ڈیفرنٹ فلیور پیچ کے پلپ سے جو تیار ہوئے ہیں یقیناً آپ سب کو بہت پسند آئیں گے کومنٹس کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہ تینوں فلیور جو ہیں ایک تو عام فلیور جو پہلے ہی ہر گھر بھی بنتا ہے اور یہ دو نئے فلیور جن سے میں نے مطارف آپ کو کروایا ہے یہ آپ کو کیسے لگے کومنٹس کر کے بھی بتائیے گا اور جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا وہ سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بھی ملے ایک نئی ریسے بھی لیے پھر سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی